ہلو گائز ویڈیو میں میں بنا رہی ہوں لیمب کراہی یہ ریسپی دو سٹپس میں ڈیوائی ہے پہل سٹپ یہ ہے کہ میں میٹ کو کوکر میں بول کروں گی میں نے یہاں لے لیے 500 گرام لیمب اس کو پرشیر کوکر میں میں ایڈ کروں گی ساتھ میں وان لیٹر ووٹر ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون سالٹ پریشیر کوکر کو کور لگا کے میں اس کو میڈیوم فلیم پہ کوک کروں گی فورٹی مینٹس کے لیے ہم پہ کھڑائی لوں گی اس میں آئل ڈالوں گی ساتھ میں میں نے دو ٹو آنینز کو پلین کر لیا تھا وہ پیسٹ ایڈ کروں گی اور اس ساتھ میں ٹو ٹیبل سپون آف گارڈک ان چینجر پیسٹ لگتار میں مکسچر کو مکس کر دیروں گی تاکہ مکسچر جلینا اور برون بھی نہ ہو تقریباً اب سیون مینٹس گزر چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گریبی تھی اس کو جو آنین نے پانی چھوڑا وہ کیسے ٹرائی ہو چکے اب میں ایڈ کروں گی بوائل میٹ اور مکس کروں گی اب تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اس کو کوکو نہیں دیں گی تاکہ یہ جو میٹ ہے یہ گریبی میں اچھے سے فرائی ہو جائیں اب میں ایڈ کروں گی جتنے مسائلیں میں نے دیئے وان ٹیبل سپون کوریانڈر پاوڈر وان ٹیبل سپون زیرا پاوڈر وان ٹیبل سپون آمچور وان ٹیبل سپون آف ہلدی میں نے گرم مسائلہ بھی ایڈ گیا لیکن پتہ نہیں ویڈیو میں کیپچڑ نہیں ہو سکا اب میں ایک کپ ٹومیٹو پوری ایڈ کروں گی اور اس کو سب مکس کروں گی اس کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور تقریباً فائف منٹس کے لیے کوکو نہیں دوں گی سب کو اگر ضرورت پڑے پڑے تو آپ اس میں جو پانی ہے جب آپ نے بوائل کیا ہے میٹ کو بھی ڈال ایڈ کر سکتے ہیں اب میں ایڈ کروں گی ٹو کپ آف یوگرٹ جیسے کہ میٹ پہلی سے بوائل ہے دھیان رہے کہ گریبی بناتے ہوئے اس میں زیادہ لیکوڈ نہ ایڈ کریں ورنہ پھر پاد میں ڈرائی کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم نکھ جائے گا اور میٹ جوانا ایکسٹرا کوک بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے یوگرٹ ہاف ہاف کر کے ڈالیں لیمپ کرائی یا کرائی گوشتوں یہ ریسپی آلویس سیم ہے بس آپ چاہیں تو اس کو چکن کے ساتھ بنا سکتے ہیں مٹن کے ساتھ کوئی بھی میٹ آف یوز کر سکتے ہیں اور ہمیشہ دو ورزن میں اویلیبل ہے یہ ریسپی فرسٹ ورزن یہ ہے اور اونین کے ساتھ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت سٹرا سویٹ ہوتا ہے اور دوسرا ویشن ہے ویڈاوٹ اونین سے گارلیک اور جنجر پیسٹ کے ساتھ اب میں کھڑائی کو کور کر دوں گی اور کوک کروں گی اس کو میڈیوم فلیم پر تقریباً ٹین مینٹس کے لئے آپ کے ٹین مینٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جو گری ہے جو گری بھی ہے کیسے چینج ہو چکی ہے اویل اوپر نظر آ رہا ہے یہی سائن ہے کہ جو گری بھی ہے ریڈی ہے ریڈی ہو چکی ہے اب میں فلیم کو ہائی کر کے جو ایکسٹرا ووٹر ہے وہ سارا ڈرائی کر دوں گی اگر آپ چاہے تو آپ ایسے اتنا لکڑ بھی رکھ سکتے ہیں آپ کھڑائی گوشت کو نان کے ساتھ گارلی نان کے ساتھ یا رائز کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں دس کومی نیشن ایس آسم فلیم کو آف کرنے سے پہلے میں فریش کرینڈر آٹ کروں گی تھوڑا سا میں نے سائٹ پہ رکھ لیا ہے اوپر گارنش کرنے کے لیے ایک میڈیکل ٹیپ یہ میری پریسنل میڈیک ڈاکٹر نے میرے ساتھ شیئر کی تھی جتنے بندے ہیں جن کو آئیرن کی کمی ہے وہ فریش کرینڈر اپنے کھانے میں لازمی یوز کریں کیونکہ فریش کرینڈر ایک ایسا ویجیٹیبل ہے جس میں ہائی کونٹیٹیف آف آئیرن موجود ہیں جائز آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا نظر آرہا ہے میں تو فیل کر رہی ہوں اور سمیل کر رہی ہوں اب میری لیم کرائی رہی ہے اور اتنی پیاری سمیل آری ہے اور اب میں اس کو سرف کروں گی ایک سو مول کرائی میں اس کے اوپر میں گارنش کروں گی فریش جنجر کے ساتھ شاپ کرین چلی اور فریش کرینڈر کے ساتھ سبی ضرور ٹرائی کر کے مجھے بتائیں آپ کی کیسی بنی ہے اور آپ کو کیسی یہ لازمی لگی ہے لیٹ می نو ان دے کومیٹ کائی تینکیو سو مچ